ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف قادری کی حمایت کا اعلان کر دیا شہباز شریف اور آنہ سناؤلا کو جیل بجوائیں گے کپتان کا جڑا والا میں خیطہ ہے تیس مارچ سے پہلے حکومت کے کک مارچ کی باتیں میڈیا کے لیے فوری میں ہدکڑیاں لگنے کی پیش گوئی شیخ رشید نے نئی تاریخ دے دی اگر شریف خاندان سیاست میں نیست و نبود نہ ہوا تو میرا نام رانا سناؤلا رکھ دینا اگر عمران خان کی میں حکومت نہ لا سکا تو میں سیاست کو خیر بات کہا جاؤں گا میں چس کا گروپ نہیں ہوں امکی ام کا حیدر آباد میں پاور شو اکبری گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں مکمل کارکنوں قیامت کا سلسلہ جاری پتن سے بیزاری ڈالفن سے یاری متحدہ کے ایک اور رکنے قومی اسمبلی نے پی ایس پی سے رابطہ کر لیا مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کچھ دیر بعد ایم کی ایم این اے رشید گوڈیل کا سیاست چھوڑنے کا فیصلہ معلوم نہیں تھا پیپلز پارٹی اتنی بے سہارہ ہو گئے زرداری قادری ملاقات پر فضل الرحمان کا تفسرہ سمیو الحق کے جانے سے متحدہ مجلس عمل پر فرق نہیں پڑے گا جے یو آئی سربراہ کی لاہور میں میڈیا ٹاک قومی اسمبلی میں بندروں کا ذکر اسلام آباد داخلے پر پابندی نہیں لگا سکتے وزیر مملکت برائے داخلہ کی بے بسی وزرہ پھر غائب سپیکر برہم تلال چودری نے سیف سٹی منصوبہ گلے میں فسی ہڈی قرار دے دیا لاہوریو کے لیے بڑی خبر اب اورنج لائن ٹرین چلے گی سپریم کورٹ نے منصوبہ جاری رکھنے کی اجازت دے دی تاریخی مقامات کے تحفظ کے لیے تیس دن کے اندر اقتماد کا حکم تاریخی امارتوں کی حفاظت کے لیے رفتار کم رکھنے سمیت اکتیس شرائط آئے اورنج ٹرین دو ہفتوں کے لیے آزمائشی بنیادوں پر چلائی جائے فیصلے پر چار ججز کا اتفاق جسٹس مقبول باکر کا اختلاف اورنج لائن مخالفین کو موک کی کھانا پڑی تاریخ انصاف نے نون لیگ سے بدلہ لہور کے عوام کو تنگ کر کے لیے گندی سیاست سے ملک کو نقصان پہنچایا شباز شریف کی پریس کانفرنس حکومت کا فاتح اصلاحات بل پیر کو قومی اسمبلی میں پیش کرنے کا اعلان رہداری ٹیکس ختم کرنے کا فیصلہ ایف سی آر خاتمے کی سمری آئندہ ہفتے تک صدر کو بھیج دی جائے گی عبدالقادر بلوچ اور سرتاج عزیز کی نیوز کانفرنس قبل آیا ولکو اسرائیلی حکومت تسلیم کرنے کا امریکی فیصلہ نامنظور مذہبی جماعتوں کا ملک گی رہتے جات اسلام آباد کراچی اور لاہور سمیت کئی شہروں میں رہ لیا امریکی کانسلیٹ کے راستے بن القدس ہمارا فلسطینیوں کی نئی تحریکہ آغاز حزباللہ کی حمایت غزہ اور مغربی پٹی میں مظاہرے اسرائیلی فوج کی بمباری سے اکستیس شہری زخمی جنگی تیاروں اور ٹینکوں کا استعمال میں لندن لاہور کے بعد کراچی میں مزارے قائد پر حاضری لندن میں تمام مذہب کو آزادی ہے پاکستان کے ساتھ دو سی مزید مستحکم ہوگی قادق خان کی میڈیا سے گفتگو پاکستان ہے چھٹا دوسرے روز بیرس کی آپریشن جان بھا خفرات کی تعداد بائیس ہو گئی بیشتر کا تعلق کراچی سے پندرہ کی آبائی علاقوں میں تدبین سانے ہائے بلدیا کے اس میں بڑی پیش رفت مرکزی کے دار حماد صدیقی دبائی میں پاکستانی حکام کے حوالے جلد واپس لانے کی تیاریاں انسانی سمگلر اب جسم فروشی کا دھندہ بھی کرانے لگے ایف آئی اے فیصل آباد کا پیر محل میں چھاپا دو بہنوں کو بیرون ملک بھیجنے میں ملوث ماں بیٹا گرفتار دیگر کی گرفتاری کے لیے چھاپے بچیوں کی حفاظت واقتی کے لیے کوششیں گروہ کے جو کرندے ہیں وہاں پہ ان کو وہاں سے سویدی گورنمنٹ سویدی اتھارٹیز کے ساتھ مل کے ایکشن لے کے ان کو وہاں پہ اریسٹ کرنے کے بعد پاکستان واپس بھیجے تاکہ ہم ان کے اوپر مزید لیگل کاروائی کریں کیورٹی مسائل کراچھی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن دوسرے روز بھی محصر آئی جی سینڈ اور ڈی جی رینجلز کی کے دی اے حکام کو تعابون کی یقین دہانی ڈالر نے پھر روپے کو کچل دیا انٹر بینک مارکٹ میں قدر ایک سو سات روپے پچاس پیسے پر پہنچ گئی ملک پر قرضوں کا بوجھ ایک سو ساٹھ ارب روپے بڑھ گیا الپی جی کی قیمتوں میں چوتھی بار اضافہ دام دس روپے کلو بڑھ گئے گھریلو سیلنڈر ایک سو بیس اور کمرشل چار سو پچاس روپے مہنگا پی اے سل فکسنگ سکینڈل فاس بولر محمد سمی کی انٹی کرپشن یونٹ میں پیشی پوچھ گش کے بعد کلین چٹ مل گئی ورلڈ ریکارڈ بنانا محمد راشد کے بائے ہاتھ کا کام کراچی کی نوجوان کو سب سے زیادہ ڈرنک اینڈ کریش کرنے کی فکر بائیس ورلڈ ریکارڈ بنانے والے فائٹر نے ایک بار پھر گینیز بک میں نام درج کرانے کی تھان لی حکومت کی جڑے کمزور کرنے کے لیے امران خان نے آج رخ کیا جڑا والا کا جہاں پر بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ذمہ داروں کو یعنی سانہ مورل ٹاؤن کے ذمہ داروں کو سزا دلوائی جائے گی اور اس کے لیے بڑی تحریک کی تیاریاں کر لی گئی ہیں امران خان نے احتجاج میں طائر القادری کی حمایت کا اعلان کر دیا امران خان جلسے سے خطاب کر رہے تھے وہ جڑا والا میں موجود ہیں ان کا کہنا تھا کہ شریف برادران نے دن دہارے چودہ لوگوں کو قتل کر آیا ہے شباز شریف اور رانہ سنہ اللہ کو جیل بھیجوائیں گے کپتان جڑا والا میں خطاب کر رہے ہیں ان کا مزید کیا کہنا تھا سنیں پاکستانی قوم کے لیے ہوگی یہ انشاءاللہ میری خواب ہے کہ انشاءاللہ ہمیں آپ کو وہ کا پاکستان بنا کے دیں گے جو قائد عظم کا پاکستان تھا جو بننا تھا قائد عظم کا پاکستان میں آخر میں پھر سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں میں اپنی بہنوں کا خاص طور پر جو اتنی تعداد میں جڑا والا جیسے شہر میں آئی ہے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں جڑا والا کے جو نوجوان اور جو لوگ ہیں جس جوش و خروش سے آج اس جلسے پہ آئے ہیں میں آج آپ کا سب کا شکریہ دا کرتا ہوں دل سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان موجود رہے جڑا والا میں جہاں پر آج انہوں نے بھرپور پاور شو کیا اور اس موقع پر انہوں نے فلسطینیوں کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں پر اسرائیل نے بہت بڑا ظلم کیا ہے اسرائیل بننے کی سب سے زیادہ مخالفت قائد عظم نے کی تھی اسرائیل نے فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کیا انسانی حقوق کی کسی تنظیم نے فلسطین میں اقدام نہیں اٹھایا انہوں نے کہا کہ جو قوم اپنی حفاظت نہیں کر سکتی اس کی کوئی مدد نہیں کرتا اقوام متحدہ سے سلسلے میں کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے ہے ہمیں اپنی فوج پر فخر کرنا چاہیے ہماری حفاظت کے لیے ہماری فوج موجود ہے اور ہماری حفاظت کے لیے وہ فوج موجود ہے جو کہ طاقتور فوج ہے اب آپ کو بتائیں کہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ اگر وہ شریف خاندان کی سیاست ختم نہ کر سکے تو ان کا نام رانہ سنولہ رکھ دینا انہوں نے کہا کہ عمران کی حکومت نال اثر لاسکے تو سیاست چھوڑ دیں گے یہ فیصلہ بات کی تحصیل جڑا والا میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تیس مارچ سے پہلے حکومت کے کک مارچ کی باتیں تو میڈیا کے لیے ہیں فروری میں ہی ہتکڑیاں لگ جائیں گی جڑا والے کے لوگوں بڑا کمال نمونہ بھیجا ہے تم نے اور فیصلہ بات والوں نے تو بدبو پھلا دیا ہے وہ شیطان عظیم وہ رانہ سنولہ وہ صبح اٹھتا ہے مجھے گالی اٹھتا ہے دویر تم اس قابل بھی نہیں میں تمہیں مو لگاؤں اگر شریف خاندان سیاست میں نیست و نبود نہ ہوا تو میرا نام رانہ سنولہ رکھ دینا اگر عمران خان کی میں حکومت نہ لا سکا تو میں سیاست کو خیر بات کہا جاؤں گا میں چسکا گروپ نہیں ہوں میں مارچ تو اس میڈیا کے لیے کہتا ہوں اس میڈیا کو خوش رکھنے کے لیے کہتا ہوں کہ تیس مارچ سے پہلے نواز شریف کی حکومت کک مارچ ہو جائے گی جڑا والوں کو کہتا ہوں انشاءاللہ فروری میں ہی آپ دیکھیں گے چوروں کو ہتھ کڑیاں ہوں گی موسیقی موسیقی